موسیقی ڈیلی روٹین کا ہونا ہماری لائف میں بہت ضروری ہے آپ کوئی کام کوئی سپیسیفک ٹائم پر کرتے ہیں ریگولر کرتے ہیں جب ایک کام آپ کے ڈیلی لائف کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کو آپ اپنے روٹین میں ایڈجس کرتے ہیں کہ کونسا کام کب کیا جائے لیکن جب میرے جیسے شخص کی زندگی میں ایسا کچھ ہوئی نا تو وہ اپنی روٹین میں رکھے کیا اس کی لائف میں کیا ہوگا وہ اپنی زندگی کا ہر دن کیسے گزارتا ہوگا ایک دن میں ہمارے پاس ہوتے چوبیس گھنٹے یعنی چودہ سو چالیس منٹس اور جب ہم اس کو سیکنڈ میں دیکھتے ہیں تو چھے سی ہزار چار سو سیکنڈ یہ میں اتنا جینئس نہیں ہوں جیسے سب کچھ آ دے یہ میں نے ابھی کلکولیٹ کر کے سامنے دیکھے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ان چوبیس گھنٹوں کو چودہ سو چالیس منٹس جو ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو کس طرح سپینٹ کریں گے ہم اگر سوچے کہ ہم پورا دن سو کر گزاریں گے تو یہ بھی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ میں نورملی آٹھ سے دس گھنٹے سوتا ہوں اور یقین کیجئے جب میں صبح اٹھتا ہوں کہ میرے کمر میں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی سوتے سوتے بھی ہم تھک جاتے ہیں لیکن جب آٹھ گھنٹے کی آپ نیند کریں گے تو اس کے بعد بھی سولہ گھنٹے آپ کے پاس بچتے ہیں تو اس سولہ گھنٹوں میں ایسا کیا کیا جائے کہ آپ کا پورا دن اچھے سے گزریں کہتے ہیں کہ دن گزارنے کے لیے آپ کے پاس فیملی کا ہونا ضروری ہے ان کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے اگر فیملی بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس فرینڈز ہونے چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس فرینڈز بھی نہیں ہے یعنی جس طرح کہ میں ہوں تو پھر آپ کا دن کیسے گزرے گا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے صبح جب میں اٹھتا ہوں تو میں تو سب سے پہلے انگڑائی لیتا ہوں ساتھ یہ سوچتا ہوں کہ آج میں نے یہ سولہ گھنٹے کیسے گزارنے ہیں اتنی بورنگ لائف کہ میرے ناشتے تک کا دل نہیں کرتا لیکن جب ایسے تیسے کر کے میں کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہوں اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ کیا کروں اور سب سے پہلے جب میری نظر رنگ لائٹ پر پڑتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں یوٹیوب بناوں ٹک ٹوک بناوں کیا بناوں کیونکہ میرے پیشن ہی ہے یہ مجھے ویڈیوز بنانی ہے لیکن میں کیا بناوں اور جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو میں رنگ لائٹ سائٹ پر رکھ کے نکل جاتا ہوں واشروں کے لیے اگر میں سولہ آورز میں سے آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ ٹائم میں کہاں سپینڈ کرتا ہوں تو وہ ہے واشروں کیونکہ آپ کو پتہ ہو گئے یا نہیں کہ میرے کڈنی کا بھی ایشو ہے اس وجہ سے میں اتنا زیادہ پانی پیتا ہوں کہ میرا آدھا دن وہاں نکل جاتا ہے تو چلو اس وجہ سے ایک پلس پوائنٹ تو میرے لیے یہ ہو گیا کہ میرا کچھ دن جو ہے وہ اسی میں سپینڈ ہو جاتا ہے واشروم جانا پھر آنا پھر جانا پھر آنا تو اسی میں میرا دن کیا پلس اس کے بعد تو میں جب اڑتا ہوں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہوں تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں باڈی بیلڈر لگوں تو میں جلدی سے زمین پر گر پڑتا ہوں پوش اپس کے لیے تین چار منٹ کے پوش اپس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی جون سینہ ٹائپ باڈی بیلڈر بن گیا ہوں یا ایک دم سے میں شیشے کے سامنے جاتا ہوں اپنے مسلز وغیرہ چیک کرتا ہوں دائیں سے بائیں سے کئی سے کوئی فرق دکھائی نہیں پڑتا تو میں پھر یہی سوچ کے واپس آ جاتا ہوں کہ کئی پہ میں نے پڑا تھا اگر زیادہ ایکسرسائز سے زندگی زیادہ ہوتی تو خرگوش کی سب سے زیادہ عمر ہوتی اور کچوے کی سب سے کم لیکن ریال لائف میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو کچوے کی عمر کی خرگوش سے کافی زیادہ ہے مطلب وہ سو سال سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اور خرگوش بیچارہ جو ہے وہ بارہ سے تیرہ مہینے میں اس کی ڈہت ہو جاتی ہے اچھا پھر ہم نے کئی پہ پڑھا تھا کہ بک آپ کا سب سے اچھا ساتھی ہے تو میں جاتا ہوں بک اٹھاتا ہوں اور بک پڑھتا نہیں ہوں بلکہ اس میں ہم تصویریں ریکھتے ہیں بک بھی ہم آج کل صرف تصویروں کے لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ پڑھنا تو بورنگ ہے ہم اپنی زندگی کو مزید بور کیوں بنائیں اس وجہ سے اس میں جو تصویریں ہیں وہ دیکھ کر میں اس کو چپ چاپ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد سب سے مشکل کام جو میرے لیے ہے میں شیشہ کے سامنے جاتا ہوں اور اپنے بالوں کو سٹائل کرتا ہوں سب سے زیادہ ڈیفکلٹی جو مجھے ہوتی ہے کہ میں اپنے بالوں کو اس سائیڈ پہ کروں تو پھر میں اپنے بالوں کو دوسر سائیڈ پہ کر لیتا ہوں چلو یہ والا ٹرائی کرتے ہیں چلو یہ پرفیکٹ ہے اس کے بعد ایسے تیسے کر کے آفیس میں بورنگ ٹائم سپینڈ کر کے کوئی کام بھی اتنا نہیں ہوتا پھر جب میں موبائل یوز کرتے کرتے یوڈیو پر کسی کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو میں اگین موٹیویٹ ہو جاتا ہوں اور موبائل اٹھا کے سوہیل کو کال کر دیتا ہوں یہ ڈسکس کرنے کے لیے کہ ہم یوٹیوب پر کونسی ویڈیو بنائیں دو سے تین گھنٹے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کس ٹوپک پر ویڈیو بنائیں گے اور پھر ویڈیو بنانی کینسل ہو جاتی ہے یوٹیوب کے بنانے کے لیے کونٹینٹ بھی اتنا نہیں ہوتا ہمارے پاس تو پھر ہم آتے ہیں اپنے بیٹ کی طرف فائنل ڈسٹینکشن پر ہم سٹارٹ ہوتے ہیں ٹیک لگانے سے اور دیرے دیرے آہستہ آہستہ کر کے ہم نیچے سلپ ہو کے لیٹ جاتے ہیں پھر کروٹ کے ایک سائٹ پر ہم موبائل یوز کرتے کرتے اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہمیں خود ہی نین آنی لگ جاتی ہے یہ بھی نین لانے کی ایک ٹرک ہے آپ میری طرف سے ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور موبائل میں علام لگا لیتے ہیں تاکہ ہم جلدی صبح اٹھ سکیں لیکن جب صبح ہم وہ علام سنتے ہیں تو وہ علام ہمیں قیامت کا علام لگنے لگتا ہے اور ہم اس کو بند کر کے دوبارہ سو جاتے ہیں تو علام لگانے کا فائدہ کیا ہوا اور پھر ٹھیک علام بند کرنے کے چار گھنٹے بعد ہماری آنکھ کھلتی ہیں اور ہم بورنگ روٹین میں دوبارہ آ جاتے ہیں اور پھر میرا سارا دن سیم پروسس میں گزر جاتا ہے یہ روٹین جو ہے یہ میں پچھلے چھ مہینوں سے فالو کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس نہ یہاں پر کوئی دوست ہے نہ میرے کوئی ریلیٹیوز ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھ کے گپ شپ لگاؤں اور یہاں جہاں میرا آفیس ہے تو میں کسی کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتا مجھے نئے فرنڈ بنانے اتنے پسند نہیں ہے اس وجہ سے جو میرے فرنڈ ہیں میں ان کو ہی لے کے چلنا چاہتا ہوں اپنے ساتھ تو فرنڈ یہ تھی میری ڈیلی روٹین اور اس کو میں نے پوائنٹس کی شکل میں اپنے پاس لکھا ہوا ہے کہ کون سا کام میں نے کب کرنا ہے تو ابھی باری ہے ہم واشروم گیاں اور پھر وہ علام بند کرنے کےakat اور پھر walks علام بند کرنے کو اور پھر Greeks علام بند کرنے اور پھر झ妳 چار گھنٹے بات مrin پ Cena